بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں افضال ارشد ہوں آپ دنیا میں جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا سلام قبول کیجئے آج ہم کچوری بنائیں گے کچوری کے اندر پرابر ایک فوڈ سائنس ہوتی ہے اس کے اندر سیکھنے کے لئے کافی ساری چیزیں ہیں تو کچوری کو سیکھتے ہوئے آپ اور بھی بہت سارے ڈیشنز بنا سکتے ہیں اگر میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو پف پیسٹری کا بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا پف پیسٹری کچوری اور ایک تندوری باکرخانی یہ تینوں تقریباً ملتے جلتے طریقے سے بنتی ہیں ان کی جو ڈو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہم لیئرز بناتے ہیں تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں اب مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تندوری باکرخانی کیسے بنتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا دوسرے نمبر پہ پرفیکٹ کچوری کے لیے بہت سارے ریکویسٹ آتی ہیں کیمہ کچوری تو وہ تو ہم آج بنانے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ پف پیسٹری اس کے اندر تھوڑی سی وہ اڈوانس ٹیکنیک ہے مطلب آپ کو وہ بہت زیادہ دیسی فود کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی اس سے زیادہ تر جو کہہ لیں کہ زیادہ موڈرن فود بنای جاتی ہے پیر سے پف پائرز اور اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ چیزیں بنای جاتی ہیں آج ہمارا فوکس کچوری پہ یہ ہوگا تو کچوری کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ڈو چاہیے ایک ڈو بنا لیتے ہیں تو یہ ساری جو کونٹیٹی کے لیے ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ پہ لکھی مل رہیں گی تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں کہ سٹیپس کیسے ہو رہے ہیں آدھا کلو میدہ لیے میں نے ایک بول میں اس میں 30 سے 35 گرام گھی ڈالنا ہے ہم نے جو کچوری سموسا یا اس طرح کی جو ڈوز بنای جاتی ہیں ان کو ہم نے خستہ کرنا ہوتا ہے تو خستہ کرنے کے لیے گھی اس میں استعمال ہوتا ہے ایک ٹی سپون اس میں نمک جائے گا یہ فلیور کے لیے اب اس گھی کو ہم نے پہلے اس میدے کے اندر مکس کر لینا یہ چیز گھی ہے اس کے اندر تو اس کی ڈھیلیاں بن گئی ہیں تو ہم جیسے جیسے اس کو مکس کریں گے وہ میدے میں مکس ہوگا اس طرح ہاتھوں کے اندر اس کو گزار رہے ہیں یہ میدہ جو ہے نا یہ بھربرا ہو جائے گا اور اس طرح یہ دیکھیں اب اس کو دبائیں گے تو جھوڑنا شروع ہو جائے گا گھی اس کے اندر اچھی طرح پھیل چھوکا ہے اب اس میں پانی جائے گا آدھا کلو جو میدہ ہے اس میں ایک کپ تو مست جائے گا پانی کا اس کے علاوہ دو سے تین ٹیبل سپون اور اوپر جائیں گے اگر آپ آدھا کلو میدے سے ڈو بنا رہے ہیں کسی بھی قسم کی ڈو ہے تو اس میں یا تو آپ ایک کپ پانی ڈالیں گے سخت ڈو کے لیے یا آپ ڈیڑھا کپ پانی ڈالیں گے بلکل لوز ڈو کے لیے ہم نے اس کے درمیان میں رہنا ہے نہ تو نرم ہو نہ سخت ہو تو اس پانی کو ادھا ہستا ہستا مکس کرتے ہوئے ہم اس کے اندر مکس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اور کتنے پانی کی ضرورت ہے ایک کپ پانی سے زیادہ در دو جو ہے یہ دکھیں اٹھا ہی کٹھا ہو گیا ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں باقی ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اور چاہیے دو ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈالا اب اس کو پہلے اس طرح جو سکھا میدہ ہے اس کو پہلے مکس کر لیں گے اب پانی اناف ہو گیا اس سے اچھی ڈو بن جائے گی تو اس کو باہر نکال کے گون لیتا ہوں اچھی طرح یہ دکھیں ڈو بالکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے ریسٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے اس کو ایک بول میں ڈالیں تھوڑا اوپر آئل ڈالیں تاکہ یہ اور نرم ہو آئل لگا کے اس کو کلنگ ریپ میں ڈھک دینا ہے آپ نے یا کسی پولیتھین شیٹ کے اندر ڈھک دیں تاکہ اس کا مویسٹر نہ نکلے اس کے اندر مویسٹر ہے جو آٹا ہم نے گھومدہ ہے وہ اس مویسٹر کو اچھی طرح ایبزوب کر کے بلکل نرم مطلب تھوڑا ڈھل جائے گا کچوری کے دو اسے ہوتے ہیں ایک تو میدے سے بنی ہوئی اس کی باہر والی لیئرز ہوتی ہیں دوسری اس کے اندر فلنگ ہوتی ہے جو پورا ٹیکسٹر آتا ہے وہ باہر والی لیئر سے آتا ہے جو پورا فلیور آتا ہے وہ اندر والی لیئر سے آتا ہے تو ہم کیمہ کچوری بنا رہے ہیں تو کیمہ کی فلنگ اس کے اندر جائے گی اور وہ پوری کچوری کو ایک بیلنس فلیور دے گی تو ہم یہ فلنگ تیار کریں گے اس فلنگ کے لیے سب سے پہلے ایک پین کڑائی کوئی بھی چیز لے لیں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے آئل لینا ہے اور اس میں آپ نے اس طرح بھر کے ایک بڑا ٹیبل سپون ہے یہ ادرک اور لسن کی پیسٹ لینے ہیں اس ادرک اور لسن کی جو پیسٹ کو تھوڑا سا آپ نے فرائے کر لینا ہے تھوڑی سی یہ فرائے ہو جائے تیس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ نے ایک کلو کیمہ ڈال لینا ہے میں یہاں پہ بیف کا کیمہ استعمال کر رہا ہوں آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی کیمہ آپ چاہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ کیمہ اس میں ہم شامل بھر لیں گے اسی کے ساتھ اس میں سبز مرچیں ڈالیں گے یہ بالکل باریک میں نے کٹی ہی ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن پیسٹ سے اس میں پانی آئے گا ہمیں پانی نہیں چاہیے ہمیں اس طرح باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال لیں گے تو آپ نے دو سے تین ڈیبل سپون یہ سبز مرچیں ڈال لیں گے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم پیاز ڈالیں گے کیونکہ یہ فیلنگ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں پیاز کا جانا ضروری ہے پیاز میں نے یہاں پہ تین عدد بڑے سائز کی پیاز لے کے ان کو باریک کٹ دی ہے یہ پیاز بھی اسی کے اندر ڈال لیں گے یہ برتن مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے آدھا ٹی سپون حلدی یہ دو چیزیں اس پوائنٹ پہ جائیں گی تاکہ یہ پکے کیمہ اور اس کے اندر فلیور آ جائے یہ کیمہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں 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 کھوک ہو چکا ہے اس کی بنائی کرنا بھی باقی ہے اور کچھ مسالے اس میں باقی ہیں یہ فیلنگ ریڈی ہو جائے گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون زیرہ دردرہ کٹا ہوا یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ایک پنچ کے برابر اس کو زیادہ گرم مسالے والا ٹیسٹ نہیں دیں گے یہ چائنا سالٹ ہے اجینو موتو لیکن اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو اس کی آپ کا بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا ٹیسٹ پھر بھی اچھا آئے گا جتنے ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں بڑا بہترین ٹیسٹ آئے گا ایکچولی یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے جو ٹیسٹ ورڈز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں امامی فلیور اس کو بولتے ہیں اور یہ پوری ڈش کا فلیور اٹھا دیتا اوپر تو بہت سارے ریسٹرنٹس پہ یہ یوز ہوتا ہے کچوری میں بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس میں ہم یہ نہیں ڈالیں گے تو اسی طرح جو مسالے ہم نے ڈال دی ہیں اس کے ساتھ یہ کیما بھگا لیں یہ کیما ادھر گل چکا ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے بھوننے کے لیے اس میں ہمیں گھی ڈالنا پڑے گا ہم نے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا تو ابھی آئل یا گھی کوارٹر کپ اس میں شامل کر کے اس کو تھوڑی سی تیز آگ پہ آپ نے بھون لینا تاکہ یہ مسالے وہ کچھا فلیور نہ آئے اچھی طرح سے ساری چیزیں بھون جائیں پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ اس کیما کو بھون لیں تو اس کا آئل الگ ہونا شروع ہو جائے گا تب یہ کیما بلکل لیڈی ہو جائے گا فلنگ ہماری لیڈی ہو جائے گا اب اس کو ٹھڑا ہونے کے لیے رکھیں گے آگ اس کی میں بند کر رہا ہوں اور اس کو ادھر ٹھڑا ہونے کے لیے رکھیں گے اب یہ ڈو دیکھیں یہ بالکل نرم ہو چکی ہے اب دیکھیں باؤنس پیک نہیں کر رہی ہے تو ہمیں یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کسی بھی طرح کی ڈو بنا رہے ہوں تو اس کو آپ نے بارہ سے تیرہ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے یا تو سکیل پہ کر لیں یا اس کو ویسے اندادے سے کر لیں سکیل پہ کریں تو ساٹھ گرام ایک پیڑے کا سائز ہوگا جس طرح پوری کا جتنا پیڑا ہوتا ہے اتنا ہی پیڑا اس کا ہوگا اس طرح اس کے پیڑے ڈوائیڈ کر لیے میں نے اب ان کو آپ نے سمپلی گول شکل میں لے آنا جس طرح پیڑا ہوتا ہے اب یہ پیڑے میں نے کر لیے ان کے اوپر ہلکا ہلکا آئل لگا کے ان کو دوبارہ سے تھوڑی دیر ٹھک کے رکھیں گے اب اس ریسپی میں جو سب سے اہم چیز اور سب سے اہم ٹیکنیک میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں اصل میں میں نے جب تندوری باکرخانی بنانا سکھی تھی تو اس کے اندر وہ جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اس کی لیئرز بنانے کے لیے جس طرح پاف پیسٹی ہوتی ہے جو اتھنٹک ریسپی ہے اس میں تو بٹر کا استعمال ہوتا ہے لیکن شارٹننگ بھی یوز ہوتی ہے اسی طرح جو باکرخانی بنائی جاتی ہے اس میں بھی شارٹننگ ٹائپ ایک چیز بنائی جاتی ہے گھی میں کون فلور مکس کر کے تو وہ اگر میرے پاس کلپ ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آٹے کے اوپر لگا کے اس کی لیئرز بناتے جاتے ہیں پاف پیسٹی کی طرح اس کا جو پیڑا ہوتا ہے اس کی لیئرز کے درمیان میں ہم وہ شارٹننگ ٹائپ ایک مکسر بناتے ہیں وہ لگا کے اس کو ہم اس کی لیئرز بناتے ہیں اور جب یہ فرائے ہوتی ہے پھر یہ بڑی خستہ اور بڑی زبرتس بن جاتی ہے جس طرح سیم تندوری باکرخانی ہوتی ہے اس کو تندور پر پکایا جاتا ہے یہ فرائے ہوگی ہے اس میں میجر ڈیفرنس ہے لیکن ٹیکنیک سیم یوز ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ایک چھوٹے بول میں آپ نے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لینا ہے سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر ہونا چاہیے اور بیکنگ پاوڈر کو یوز کرتے ہوئے سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی ایکسپائری دیکھیں بہت سارے گھٹیا برینڈز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکسپائرڈ بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے اس کو چلاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کی ریسپی ساری خراب ہوتی ہیں جن میں بیکنگ پاوڈر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ صحیح کام نہیں کرتا اس میں آپ نے کان فلور لینا ہے اور دو سے اڑھائی ٹیبل سپون لینا ہے تقریباً اڑھائی ٹیبل سپون لے لیں مطلب کیونکہ یہ چمچ ہے تو گرامز میں میں نیچے انشاءاللہ لکھتوں گا تاکہ آپ کو مسئلہ نہ آئے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں جو اس میں ہم نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور کان فلور ڈالا ہے یہ مکس ہو جائے اور اس میں ہم آدھا کپ گھی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور اس کی ایک نا لیوی بن جائے گی یہ گھی اور کان فلور اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس طرح اس کی ایک لیوی سے بن جائے گی یہ پتلا سا مکسچر ہے یہ جو مکسچر ہم نے بنایا اب اس کو ہم رکھیں گے فریج میں آپ دس منٹ کے لیے اس کو برفالی جگہ پر رکھیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے سے یہ سمجھے کہ اس کو بٹر کی طرح ہو جائے گا اور اس کو لیئرز کے اندر لگانا آسان ہو جائے گا اس کو میں نے تھوڑی دیر فریج میں رکھا ہے اور یہ اس کی گنترس چھنسی دیکھیں تو یہی چیز ہمیں اس میں چاہیے یہاں سے ایک پیڑا لیں گے ہم اس پیڑے کو تھوڑا بڑا پیر لیں جب اس روٹی کو آپ اس طرح پھلا لیں تو یہ وہ گھیہ جمع ہوا اس کو اس کے درمیان میں لگانا ہے تھوڑی سی جگہ پہ نہیں پھلانا اگر زیادہ آپ پھلائیں گے تو وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا اس طرح لگائیں اس کو ادھر سے پکڑیں ادھر بند کریں ادھر سے پکڑیں ادھر بند کریں اور یہ دیکھیں اس کو ادھر سے اس طرح پیڑا بنا رہا ہے اب جب یہ پیڑے ایک لیئر کے ساتھ تیار ہو جائیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریس دینا ہے دوبارہ سے بیس منٹ کے لیے تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہم نے پہلی لیئر بنائی تھی وہ سیٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میں اس کو دبا رہا ہوں یہ واپس نہیں جا رہا ہم نے کرنا یہ ہے اس کو رکھیں تھوڑا سا بیل کے اس کو دوبارہ بڑھ کریں ایک لیئر ہم اور بنائیں گے تاکہ ہماری کچوری کے اندر بہت ساری لیئرز آئیں اور بہت ہی یہ کھانے میں کرسپی کرنچی اور خستہ لگے تو آہستہ آہستہ اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا بیلیں اس کو آپ اس طرح بیل لیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ لیئر ہے ادھر لیئرز ہیں تو یہ لیئرز بنیں گے اور اب دوبارہ سے یہ جو مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اپنا کان فلور اور گھی کا یہ لگائیں گے ادھر اگر یہ بہت جلدی میلٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھی زیادہ ڈال لیا کان فلور کام ہے تو آپ کو کونٹیٹی کو ارجسٹ کر لی جئے اسی حساب سے تو یہ مکسٹر دوبارہ سے اس میں لگا کے بہت زیادہ ایکسٹر نہیں رکھنا کیونکہ ہمیں بلکل چھوٹا سا پیڑا ہے ہمارا تو یہ لگائیں اور واپس اس کی اس طرح لیئر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ دوبارہ لیئر بنائیں گے جس طرح پفشٹی میں ہوتا ہے اس کو ادھر سے تھوڑا سا اس طرح بند کر کے ایک فولڈ دوسری سائٹ سے اس کو تھوڑا بند کر کے تاکہ جتنے دیر یہ سیٹ ہو رہا اتنے دیر یہ باہر نہ آئے دوبارہ سے پندرہ دس پندرہ منٹ کے لیے ریشتیں گے تاکہ یہ گھیس کے اندر سیٹ ہو جائے اور جو ڈو ہے وہ دوبارہ سے نرم ہو جائے اب میں اس کو دباؤں گا یہ باؤنس بیک کرے گی یہ باؤنس بیک کر رہی ہے تو یہ چیز ہمینی چاہیے اس لیے ریشتیں ضروری ہے ہماری تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے دیکھا ہے تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے اور آسان نہیں ہے اگر میں اس کو ریٹ کروں اس ریسپی کو اس کو مکس کر لیں گے یہ وہ پیڑے ہیں جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں تو یہاں سے ایک پیڑا لیں گے اب یہ سوفٹ ہو چکا ہے اس طرح تو اس پیڑے کو سمپلی آپ ہاتھوں سے اس طرح تھوڑا پھیلائیں پہلے اس کے بعد اس کی سائڈز کو تھوڑا زیادہ پھیلائیں سینٹر کو تھوڑا کم پھیلائیں یہ سمپل ٹیکنک ہے اس کی اب ہوا یہ ہے کہ یہ سینٹر سے یہ دیکھیں یہ انچا ہے یہ سائڈوں سے یہ نیچا ہے تو یہی چیز ہمیں اس میں چاہیے سائڈوں سے تھوڑا باری کر سکتے ہیں تاکہ بند اچھی طرح ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ ایک روٹی سی بن گئی ہے جس کے اندر فیلنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم بند کر کے پوٹلی بنا سکتے ہیں فیلنگ فیلنگ لیں اور اس کو تھوڑا کھینچ کے ادھر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو اندر دبائیں اس کو کھینچ کے اس کے اوپر لیں گے اس کو کھینچ کے ادھر لیں گے یہ اس لئے ہم یہاں پہ زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے بند ہو جائے اور کھلے نا اب یہ دیکھیں جب چاروں کونے آپ بند کر لیں تو یہ کونے بچیں گے تھوڑا تھوڑا ان کو کھینچیں ادھر لیں گے اب جو ہم نے پیڑے بنایا ہے ان کو کچوری کی شکل دینی ہے اور فرائے کرنا ہے فرائے کرنے میں بھی سائنس ہے تھوڑی سی پہلے یہ ہے کہ یہ موٹا پیڑا ہوگا اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے پہلے پانچ منٹ سمجھیں کہ آپ نے بالکل لو فلم پہ پکانا ہے ہلکا ہلکا آئل گرم ہوتا کہ اندر تک یہ سارا کھو جائے اگلے پندرہ منٹ آپ نے اس کو اس سے تھوڑی تیز آگ پہ پکانا ہے تاکہ یہ اچھی درہ پھولے آخری پانچ منٹ آپ نے اس کو تھوڑی تیز آگ پہ پکانا ہے تاکہ اس پہ کلر آ جائے یہ تین سٹیپس ہیں اس کو پکانے میں اگر آپ یہ ساری چیزیں صحیح کرتے ہیں تو آپ کی کچوری ایسی بنے گی کہ ریسٹورنٹس او جانا تو سارے آپ بھول جائیں گے اب یہ وہ پیڑا ہے جو ہم نے بنایا ہوا یہ دکھیں اب ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی اس کو تھوڑی دے رکھیں گے مویسچر آئے گا اس کی وجہ سے یہ جوڑ جائے گی نیچے سے تو جب یہ جوڑ گئی ہے تو ہاتھوں سے اس کو تھوڑا فلیٹ کر کے کچوری کی شکل میں لے کے آئیں گے اور پھر اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہ کچوریاں چار بنائی ہیں میں نے کیونکہ میری کڑائی کے اندر چار ہی اٹھ ٹائم فرائے ہوں گی یہاں پہ اس کڑائی میں میں نے آئل لیا ہویا ہے اور اس آئل کا ٹیمپریچر ابھی تقریباً ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس کے قریب ہے اس کو مطلب آپ اس کے اندر تھوڑا بہت اس طرح انگلی بھی ڈال لینا تو اتنا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ جلائے گا آپ کا اتنا ٹیمپریچر اس کا ہونا چاہیے ویسے ہاتھ ڈالنے سے گریز کریں گر زیادہ گرم ہوگا تو ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا اب یہ جو کچوریاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا یہ پیندے میں جائیں گی اور پہلے پانچ منٹ کے اندر انہوں نے اوپر آنا ہے تو ساری گیم سلو کوکنگ کی ہے ان کو اندر پکانے میں تو یہ تین کچوریاں اس میں ڈال دی ہیں میں نے اب یہ آہستہ 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 کک ہوتی رہیں گی اور پھر پانچ منٹ کے اندر اندر یہ اوپر تین سے پانچ منٹ میں اوپر تیارنا شروع ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں تین منٹ تقریباً گزرے ہیں اور یہ فلوٹ ہونا شروع ہو گئی اٹومیٹکلی اوپر آگئی ہیں میں نے کوئی چمچہ نہیں لگایا ان کو خود با خود جیسے ہی اندر سے تھوڑی کک ہوں گی یہ فلوٹ کرنا شروع ہو جائیں گی پانچ منٹ کے بعد یہ پراپرلی فلوٹ کر رہی ہیں اب ان کی آگہم بڑھائیں گے تاکہ یہ پھولیں تو قریباً آٹھ سے دس منٹ اور گزریں گے تو یہ اس طرح پھول جائیں گی آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس طرح پھولی ہوئی ہیں تو دس منٹ کے بعد ان کی سائٹ چینج کریں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی کک ہو سکیں یہ ہے دیکھیں اس سے کہتے ہیں پرفیکٹ کچوری یہ چیز اب یہ دوسری سائٹ جو ہم نے چینج کی ہے اس سائٹ سے بھی پکے گی اس طرح کا کلر آ جائے گا آگ تھوڑی سی آپ بڑھانا جائیں بڑھا سکتے ہیں لیکن ایک سو بیس ڈگری سیلسیس سے نیچے نیچے رہیں تو بالکل دھیمی سی آگ پہ یہ کچوریاں پکیں گی اور پرفیکٹ پکیں گی اگر آپ نے آگ تیز کر دی تیل زیادہ گرم ہوا تو باہر سے پک جائیں گی اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور خراب ہوں گی وہ کھائی نہیں جا سکتے دوسری سائٹ سے بھی پکتے ہوئے ان کو پانچ ایک منٹ گزر گئے ہیں ٹوٹل ان کو ادھر بیس منٹ گزر گئے ہیں ان کی کوکنگ ہوتے ہوئے اب دیکھیں دونوں سائٹ سے کلر اچھا آ چکا ہے اور یہ اتنی باریک اس کی لیئر زاؤں گی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو بہت خستا اب اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اب اس کی دوبارہ سے سائٹ چینج کرتے ہیں کوئی دو ایک منٹ کے لیے ان کی سائٹ چینج کرتے ہوئے تھوڑی تیز آگ پہ پکاتے ہیں تاکہ کلر تھوڑا سا نا تھوڑا دارک ہو جائے اب یہ کچوری جو ہے نا یہ کھو چکی ہے دونوں سائٹ پہ کلر دیکھیں ماشاءاللہ بہترین کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں اور اچھی طرح پھول بھی گئی ہیں یہ تو ہم ان کو ادھر سے نکال لیں گے اور کسی ریک پہ آپ نے رکھنا ہے تاکہ ان کا جو آئل ہے وہ درین ہو جائے یہ دیکھیں تو یہ کچوریاں تو تیار ہیں اور کتنی خستہ ہیں آپ کو ان کی شکل دیکھ کے پتہ لگ رہا ہوگا اس کی جو لیئرز ہیں وہ اتنی باریک لیئرز اس کے اندر بنی رہی ہیں یہ دیکھیں اور یہ اوپر سے اتر رہی ہیں اور یہ چیز دیکھیں اور پھولی ہوئی بہترین کچوری اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اندر تک یار فیلنگ تو کمال گی آئی ہے اس کو توڑتے ہوئے اندر فیلنگ دیکھیں دھوہ نکل رہا ہے ابھی بھی کافی گرم ہے پہٹ سے بہت خستہ اور اندر سے اتنی نرم لیکن اندر تک پکی ہوئی ہے تو مجھ سے رہنی جا رہا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ میں کہتا ہوں یہ کچوری جو ہے اگر آپ کو صحیح کچوری کی ریسپی چاہیے تو یہاں بھی آپ کی تلاش ختم ہو گئی ہے سارے سٹیپ صحیح کرتے ہیں تو آپ کو ایسی ہی اند پرڈکٹ ملے گی اور کسی بھی بیکری سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے یہ بہت کمال گا دائکہ ہے فیلنگ بلکل آثنٹک ہے وہ آثنٹک ٹیسٹ آرہا ہے کچوری کا اور باہر سے اتنی ہی کرسپی خستہ وہ سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں تو اس ریسپی کو بنا کے ٹرائے درور کیجئے اور ایک اور چیز ہے کہ ان میں سے ایک کچوری کو میں ابھی فریزر میں رکھ رہا ہوں اور اس کو میں جمع کے بعد میں فرائے کر کے چیک کروں گا اور بہت سارے لوگ مجھے پوچھیں گے کہ ان کو فریز کر سکتے ہیں یا نہیں تو ان کے آنسرز میں پھر بعد میں دے سکوں گا تو انشاءاللہ میں پن کر دوں گا کومنٹ چیک کرنے کے بعد کیونکہ ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو میں چیک کروں گا اگر تو یہ صحیح پکے گی تو میں ادھر کومنٹس کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک امنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ